السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری پھر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں کیونکہ کچھ ضروری باتیں ماخرے بتاتے ہیں جس کو سننا آپ کے لئے ضروری ہے ناظرین آج جو ہم آپ کو عمل بتانے والے ہیں وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب عمل ہے جس کے کرنے سے اگر کوئی شخص کرزے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کا کرزہ ادا نہ ہو رہا ہوگا رزق کی تنگی ہوگی تنگ دستی ہوگی گھر میں فاکے پڑھ رہے ہوں گے تو دوستو یہ عمل کریں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کرجے سے نجات ادا دلائے گا اور رزق کی خوشات کی ادا کرے گا آپ کے رزق میں فاروانی ہوگی بے پناہ برکت ہوگی آپ کے مال اور دولت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فضر ادا کرنے کے بعد آپ نے تین بار سورت تکاسر یہ پارہ نمبر تیس کی صورت ہے یہ صورت فضر کی نماز کے بعد تین بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک اس کے پڑھنے سے تمام کرزہ آپ کا ادا کر دے گا انشاءاللہ گیبی طریقے سے آپ کی امداد ہوگی انشاءاللہ آپ کا تمام کرزہ ادا ہو جائے گا تنگ دستی جو بھی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی فاروانی ہوگی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بارش کا پانی کھٹا کر لینا ہے مگر زمین سے نہیں اٹھانا جب بارش ہو رہی ہو تو کسی برتن میں بارش کا پانی کھٹا کر لیں اور یہی صورت تکاسر آپ نے اتالیس بار پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے پھر اس پانی کو آپ نے کسی بوتل میں ڈال کر رکھ دینا ہے اور اس بوتل میں سے گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دینا ہے اور اگر کم ہو جائے پانی تو آپ کو لگے کہ پانی کم ہو گیا ہے تو اس میں آپ سادہ پانی ملا لیں اس پاک پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنجو گم پریشانیاں بیماریاں دور کر دے گا اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہوں گے ان کی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ ازمایا ہوا عمل ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا امید ہے آپ کو وظیفہ سمجھ آگئے ہوں گے تو ناظرین اس وظیفے کو خود بھی کریں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس وظیفے کو کرنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بس جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو ہمیں اپنا نام کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ آپ نے وظیفہ کب سے شروع کیا ہے تو ہر وظیفے کے لئے نماز کی پاوندی بہت ضروری ہے کیونکہ نماز کے بینا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا اور وظیفہ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ کریں کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے ناظرین صدقہ اجاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہلا ایک آن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ